آج یہ باری ہے ہمارے گارڈن کی صفائی کی کیونکہ گارڈن میں جو گراس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کتنی بڑی ہو گئی اور بالکل جو ہے وہ ایک میس کی طرح ہے گارڈن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ سارا جو ہے میں صاف کروں گے اس کو اور پھر میں بعد میں بھی آپ کو اس کو دکھاؤں گے یہ جو ہے نا یہ نکلیں گے یہاں سے اور اس میں جو ہے نئے پودے جو ہے وہ لگیں گے سارے ساری جو ہے میں نکال دوں گی یہ دیکھیں آدھا گارڈن جو ہے نا کافی ہے تک صاف کر لیا ہے میں نے ابھی باقی بھی میں کر رہی ہوں یہ گراس اس کی جو تھی ساری میں نے کٹ کر لی ہے اب جو ہے یہ تھوڑی جگہ ہیں جہاں پر جو ہے گھاس بلکل ختم ہو گئی یہاں پہ گارڈن ٹیبل پڑی بس حصے پہ جو ہے ہم نے گراس ہوگا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پیچ ہے اس کو ذہا اچھے طریقے سے میں پانی دے لوں پہلے نا سمر جو تھی میں یہاں پہ نہیں تھی تو اس کی وجہ سے گارڈن کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دے ہوا اور جب آپ پس آئی ہوں تو سردیہ شروع ہو گئی تھی اور اب آگے جو ہے سمر سیزن شروع ہوا ہے اور میں توڑا گارڈن کی طرف دھیان دے رہی ہوں زمین کو نرم کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس میں بیچ ڈال سکیں اب یہ دیکھئے نا ڈرائی ہے ساری اچھے طریقے سے پہلے اس کو پانی لگے گا چلے اوپر اوپر سے کر کے دیکھتی ہوں میں پہلے یہ جی میرے گارڈن کے ساف ہونے کے بعد کی لوگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی جو ہے اس میں پلانٹس میں نے ایک سائیڈ پہ رکھتی ہیں اب یہ جو میں نے پیچ کی ہیں گراس لگائی ہے یہاں پہ اور یہ ٹرمپولین ہے ابھی یہ سارے پودے ایک طرف رکھ دیا ان کو میں نے ساف کر دیا اور اب اس میں جو ہے نا میں نئے جو ہے وہ پودے لگوں گی ابھی یہ دیکھیں ویڈیو بناتے بناتے جو ہے نا دوبارہ سے دھوپ نکل آئی ہے تو بس اب میں شام کو جاؤں گی ٹاؤن اور وہاں سے میں جو ہوں پودے لے کر آؤں گی اور کچھ گارڈن ڈیکوریشن کی چیزیں لے کر آؤں گی وہ بھی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میرے ہزبن جو ہے اور میرا بیٹا لگے میں زمین کو کھوڑنے کے لیے کیونکہ میرا دل تھا کہ میں جو پودے لے کر آؤں وہ جو سفہ زمین میں لگاؤں ایک طرف تو میرے ہزبن کر رہے ہیں تو ساتھ میں میرا بیٹا بھی لگا ہوا ہے کہ میں نے بھی آپ کی ہیلپ کروانی ہے تو زمین سے یہ کہ میں نے کہا تھوڑا چینج بھی آ جائے گا گارڈن میں تو بس اس وجہ سے میں نے زمین کو کھوڑوانا شروع کر دیا تھا سارا بے شک نہ کریں یہ کافی حد تک جو ہے زمین کھوڑ گئی ہے ایک طرف سے یہ لاسٹیئر کا میں نے پینٹ لاکر رکھا ہوا تھا فینس کو کرنے کے لیے میں نے کہا چلو اب تھوڑا صاف کر رہی ہوں تو اس کو بھی میں پینٹ کر دیتی ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اور یہ تھا کہ ایک طرف میں لاسٹیئر چلائی دی وہ ڈاڈ پراؤن گلر کا پینٹ تھا تو میں نے دوسرے سائٹ کو کرنے کے لیے وہ فینش ہو گیا تو میں دوسری طرف کے لیے بھی سیم کلر لینے گی تو مجھے ملا نہیں تو مجھے یہ کہ اس پہ بھی پھر دوبارہ کرنا پڑا تو مجھے کافی اس پہ جو تھا ٹائم لگ گیا اور کافی میری جو تھی محنت اس پہ لگی ہے دیکھیں میں نے ایک طرف کی جو فینس تھی وہ کر لی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے دوسری طرف کی جو تھی وہ بھی کمپلیٹ ہی کر لی تھی پہلے میں پودے لے آئی تھی تو میرا تھا کہ بس چار پانچ فٹ تک ہی جو ہے میں ایک بارڈر بناوں گی اور پودے جو ہے وہ لگا دوں گی تو پہلے میں یہ بارڈر لے کر آئی تو مجھے جو تھا میں نے اس کو کافی محنت کر کے زمین کو کھودا اور پھر یہ بنایا لیکن مجھے جو تھا بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اچھی طرح سے اس کو کیا تھا فکس اور چیک بھی میں نے پھر بعد میں کیا کہ کہیں یہ ہوا کی مدد سے یا ویسے ہی ہو نہ جائے لوس ہو جائے تو بعد میں جو تھا میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اس کے بعد پھر میں ایک اور بارڈر جو تھا وہ لے کر آئی وہ بھی پھر میں نے سمجھ لے ویسٹ کیا تھا تو بس پھر یہ میں لے کر آئی ہوں برٹ کے لیے ہے جو فیڈر سٹیشن ہے ان کا پانی ڈالنے کے لیے اور ان کے دانا وغیرہ ڈالنے کے لیے تو بس یہ پہلے بھی تھا میرے پاس لیکن وہ خراب ہو گیا تو پھر میں نے کہا اب میں نیو لے کر آئوں اس طرح سے یہ دانا وغیرہ ڈال دیں پانی رکھیں کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو پرندے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں پینے کے لیے بعد میں پھر میں نے کیا کیا تھا کہ یہ والا جو تھا میں نے باہر لگا دیا تھا مین پہ اور پھر یہ میں نیو ایک بھائی کر کے لے کر آئی تھی کیونکہ یہ میں بڑے عرصے سے ڈھونٹ رہی تھی مجھے مل نہیں تھا رہا لاسٹ یا جب میں یہاں نہیں تھی میں نے تب بھی اپنے ہسپنڈ سے کہا تھا کہ ہمیں یہ جو ہے خریدنا ہے اپنے گارڈن کے لیے تو بس پھر مجھے یہ مل گیا تو میں نے جو تھا لے آئی اور اب میرے ہسپنڈ جو ہے یہاں پہ فکس کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ بھی ہیلپ کریں باہر کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم جو تھے اندر ہی اس کو فکس کر رہے تھے کارپٹ پہ تو بس وہ تصویر کو دیکھ رہے تھے حالکہ سامنے پڑا بھی تھا کہ کس طرح سے فکس کرنا ہے تو بس اس کی تصویر کو دیکھ کے ہی جو تھے یہ کوئیک جو تھا فکس ہو رہا تھا بس اس طرح سے بلکہ ہاف جو ہے میں نے کیا تھا ہاف سے زیادہ انہوں نے ڈن کر دیا تھا تو اس کے بعد پھر میں جو تھی وہ لگی ہوئی تھی اس کو فکس کرنے اکیلی لیکن یہاں پہ جو تھے میرے ہسپنڈ ہی کر رہے تھے فکس تو بس یہ کہ دو دفعہ ہم نے اس کو جو ہے وہ غلط فکس کر لیا تھا جب اتنا ہم نے پاٹ اس کا فکس کر لیا نا تو اس کے بعد آگے سے جو تھا ہمیں یہ والا جب یہ جو میرے ہسپنڈ نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے یہ جب ہم فکس کر رہے تھے تو غلط ہم اس کو لگے ہوئے تھے یہ جتنا یہ فکس ہی نہیں ہو رہا تھا ان سے یہ دیکھیں پھر اٹھا رہے ہیں پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ سے ہم نے کھولا تو دو دفعہ میرے حضب نے اس کو ٹرائے کیا لیکن ان سے نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے جانا بھی تھا تو پھر میں نے کھا کے چلے آپ رہنے دن میں دوبارہ سے ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں اب پھر بھی وہ لگے رہے اور فائنلی جو تھا ہم نے اس کو کر ہی لیا تھا فیکس یہ آگے کا جتنا ہے جی یہ میں کر رہی ہوں ابھی ایک ہاتھ میں میں نے جو تھا وہ کیمرہ پکڑا ہوا تھا مبائل اور دوسرے ہاتھ سے میں جو تھی اس کو فیکس کر رہی تھی تو مجھے تھوڑی مشکل بھی ہو رہی تھی ریکارڈنگ کرنے میں بھی اور فیکس کرنے میں میں بھی بٹ میں نے کسی نہ کسی طرح سے اس کو جو تھا وہ مینج کر ہی لیا تھا یہ گارڈن پیرسول کی بیس تھی یہ میری اس میں نہیں تھی میرے پاس تو پھر مجھے یہ بھی مل گئی تو میں نے یہ بھی خرید لیا اور پھر میں نے اس کو بھی فیکس کر دیا اور پیرسول جو تھے اس کے اندر لگا دیا یہ دیکھیں جی میرے ہسپن جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گارڈن میں اور میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوئے ساتھ ہی چیرچ جو تھی وہ بھی میں نے کھول دی تھی اور اس طرح سے جو میں نے وہ لیا تھا برٹس فیڈر جو دوسرے والا فیکس کر رہے تھے سولر والا وہ بھی میں نے اسے لگا دیا تھا یہاں پر اور یہ دیکھ رہے ہیں پانی بھی ڈال دیا تھا اس کے اندر میں نے جو تھا دانہ بھی ڈال دیا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ اور ساتھ میں میں نے پلانٹس رکھی دی تھے پھر بعد میں میں نے چھتی تھوڑی چینج کر دی تھی اس کی جو تھی سیٹنگ اور یہ ہے جی میرے پودے یہ اب کافی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے جو گلاب کے پودے تھے اب دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ پھول جو ہے وہ کھل رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اس پہ پنک کلر کے یا تھوڑے سے ریڈی سے جو ہے وہ گلاب کے پھول کھلیں گے جب میں لے کر آئی تھی تو اتنا چھوٹا سا تھا یہ یہ لیلی کے جو تھے یہ پودا ہے اس پہ پھول ایک دفعہ کھل چکے ہیں اور یہ ہے جی میرا تماتروں کا پودا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے جو ہے اس میں پھول کھل گئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے سے گرین کلر کے تماتر یہ آج ہی میں نے دیکھے تھے مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی نا اس کو دیکھ کے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں کسی چیز پہ تو اس کا آپ کو جب پھل ملتا ہے تو آپ کو ایک نیچرل بات ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیچھے کر کے تھوڑا سا چھپا ہوا تھا یہ بھی اگر آپ لوگ دیکھ سکیں تو دوسری طرف میں ہے اس میں بھی کافی فلاورز ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے پودے لگے ہیں اس کے تماتر بن رہے ہیں یہ شملا مرچ کا پودا تھا بس میں نے ایسے خرید لیا مجھے اچھا لگا تو آپ دیکھیں اس پہ ماشاءاللہ سے چھوٹی سی شملا مرچ بنی ہوئی ہے اگری ہے اور دوسرے کافی جو ہیں دس بارہ ہیں یہ میں نے گینے تھے جس پہ شملا مرچ انشاءاللہ ہو گئیں گی اور یہ ہے چلی پلانٹ ہے مرچوں کا پودا اس پہ کافی مرچے لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو جو تھی بول لی تھی پہلے تو اب جو ہے یہ دو لگی ہوئی ہیں اور نہیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہو گئیں گی تو باقی جو ہے جب اس پہ پھول کھل جائیں گے پودے جو ہے مرچے لگیں گی یا شملا مرچیں وغیرہ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اب یہ جو ہے میں نے اس کو ہاں سے سیٹ کر لیا تھا فائنل اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا میری تھوڑی سی محنت جس سے میری گارڈن کی جو شکل ہے تھوڑی خوبصورت ہو گئی ہے تھوڑی لوگ اچھی آگئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں پلیز اور کومنٹس میں جا کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کس طرح کی لگتی ہیں پھر آپ سے ملوں گی تب تک اللہ حافظ